بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں بیوی میں نراز کی ہو یا کسی قسم کی کسی کے ساتھ نراز کی ہو گیا اور اس کو رازی کرنا ہے تو اس کے لئے بہترین ایک ذکر ہے اس ذکر کو آپ ایک ایک تسبیح پڑھیں آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ انسان کی زندگی میں جتنا اثر آج کل ویڈیو کے اس طرح کسی اور چیز کا اثر نہیں ہے زیادہ ایک ویڈیو آپ کے شیئر کرنے ایک وجہ سے آزاروں انسانوں کی زندگی بدل جاتی ہے وہ رازی ہو جاتے ہیں اور آپ اس میں مل جاتے ہیں تو یہ نماز اور روزے سے افضل عمل ہے یعنی انسان گناہ والی ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہے اور یہ تو نیکی والی ہے زیادہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں یعنی میاں بیوی کا رشتہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ جن کو رازی کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چھوٹ بھی بول سکتے ہیں چھوٹ بولنا بھی جائز ہے لہذا انہیں ملانے کے لیے آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک ایک قدم جب اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں تو عدیث میں ہے کہ پروتگار آپ کو شب قدر کا ثواب اور ایک ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب بتا شب قدر 83 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے یعنی آپ کوشش کریں کہ ان کو آپس میں ملایا جائے پروتگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں لہذا آپ ان کو میاں بیوی آپس میں نراض ہیں تو ایک دوسرے کو وہ پڑھ سکتے ہیں میاں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیوی راضی ہو جائے تو میاں یہ عمل کرے اور بیوی چاہتی ہے میرا میاں راضی ہو تو بیوی جائے عمل کرے کیا ہے یہ دو ذکر ہیں ان ذکر کو آپ ایک ایک تصویح کر کے پڑھیں یا لطیفو یا ودودو ٹھیک ہے یہ ذکر ہیں ان ذکر کی ایک ایک تصویح پڑھ کے اور اس شخص کا نام لے کر دعا مانگے گی تو پروتگار جو ہے وہ آپس میں محبت پیدا کر دے گا اور پروتگار اس کے دل میں یہ چیز پیدا کر دے گا ہے یعنی خواب کے دلیے یا کسی نہ کسی ذریعے سے جو ہے وہ اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت ہو جائے گی لہذا آپ اس عمل کو انجام دیں